دوستوں گوڈ ماننگ کیسے ہو آپ سبی کو میرا پیارورہ پرنام اور سواغت ہے آپ کا پہاڑی بھائی دھناری والے چینل میں دوستو میرا نام ہے پربی نوٹیارو اور میرے گاؤں کا نام ہے مستر گاؤں جو کل دے بھومی اترا گھن کے اترا کاسی تلے کے دھناری چھتر میں پڑتا ہے ابھی بچ گیا ہے صبح کا ساڑھے دس اور میرا آج کب لوگ بھی شٹارٹ ہو گیا ہے آج کب لوگ بھی میرا شٹارٹ ہو رہا بھائی اپنے گھر سے تو آج ہے بھائی بڑی ہولی تو بڑی ہولی کی آپ کو دیروں ساری سب کامنا ہے اگم بداییاں بھائی میری تو ہولی ہے نہیں لیکن گاؤں میں جو ہے ہولی ہے بھائی اور ہوتی گاؤں میں جو ہے ڈول دماؤں کے ساتھ میں جو ہے ہولی منا رہے ہیں لوگ ابھی جو ہے اگزر سائیڈ بھی آئیں گے وہ نیچے سائیڈ ہولی ہے ہولی لیکن جو نیچے والے پرگار ہیں ان کی ہولی ہے بھائی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس بکار سے جو ہے گاؤں میں ہولی کھیلی جاتی ہے پہاڑوں میں تو ہماری تو ہے نہیں لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اور جو کھیلے ہمارے گاؤں میں ہولی وہ کس بکار سے جو ہے کھیلتے ہیں باقی موسم کے اگر بات کریں تو یہ دیکھیں موسم جو ہے آج ایک دم کیلے رہے بھائی چم چماتی ہوئی دھوپ لگ رکھی ہے کل کے دن تو تھوڑا موسم گڑھ بڑھ تھا لیکن آج جو ہے تو اوپا دنگ سے جو ہے دوپ لگ رہے کی بھائی باقی دگو کے گھر بات کریں دگو جو ہے یہاں پر ماس کر کے آرام کر رہا بھائی روٹی کھا کے تو میں نے ابھی ناسوانی بھی کلیا ہے باقی ماں ابھی نا رہی ہے اور پتا جی جا رہا ہے ابھی چھان میں چلو بھائی تھوڑا دیر اب یہاں پر دوپ بھی سیکھ لیتے ہیں گاہ میں سے چلنے کے بار میں ابھی خولی والے ہمارے مہلے میں بھی آنے والے بھائی آپ جو ہے جول بجنے لگئے تو یہاں پر وہ آگے ہیں تو تھوڑا دیر میں جو ہے وہ یہاں پر بھی آ جائیں گے ہمارے مہلے میں تو چلو میں دکھاؤں گا آپ کو چلو بھائی یہاں سے بھی ہولی کھیلنے کے بعد میں سارے گاؤں والے ابھی چلے گئے ہیں جو ہے وہاں پہ ہمارا تھاتی کھلی آ نہ نے والے ہیں وہاں پہ سبی لوگ جا رہے ہیں جتنے بھی خولی کھیلنے والے تھے تو وہاں پہ جو ہے پھر ابھی ڈانس ہوتا بھائی دول ناماؤں کے ساتھ میں جتنے بھی ہولی کھیلنے والے ہیں سارے جو ہے وہاں پہ نرٹے کڑھتے ہیں چلو یہاں سے چلتا ہوں میں ابھی اپنے گاؤں میں تھاتی theftالیاں کے پاس ہوں اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں ملتے کر رہے ہیں وہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں تو کون جانے ابھی میرے پہ بینر ڈالنے کوئی پا نہیں کیونکہ لڑکے لوگ ہیں بھائی کچھ پاتا نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں اب ڈالے گی بھی تو ٹھیک ہے نئی بھی ڈالیں گے تو چلو کوئی بات نہیں اب نکل داؤں میں یہاں سے اور دکھاتا ہوں آپ کو موسیقی 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 سیام کا بچ گئے ہے ساڑھے چھے اور ابھی تک میں سو رکھا تھا آگے سامن میں نے کھانا پینہ کھایا اس کے بعد میں سیدھے سو گیا تھا تو گاؤں میں میں جا رکھا تھا ہولی دیکھنے کو وہاں پہ میں نے بیڈو بنائی اس کے بعد وہاں سے گھر آیا تو گھر میں کھانا پینہ کھایا اس کے بعد میں سیدھے سو گیا تھا بیڈیو کا دیان ہی نہیں رہا چل کوئی بات نہیں بھائی کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا بھی تو میں آ رکھا ہوں چھت کے اوپر تو میرے ساتھ میں چادہ جی ہے یہاں پہ چادہ جی کی بھی آج کل چھٹی پڑ رکھی ہولی کی وہ بھی جو ہے گھر آ رکھے بھائی دوگگو کے ساتھ کھل لے ہیں تو دوگگو جو ہے ان کو پہچانتا بھائی پہلے سے ہی تو ابھی میں چھت کے اوپر گھوم رہا ہوں اور آج جو ہے گاؤں کی ہولی دیکھیں بہت مجھا آیا بھائی اور آپ نے بھی اگر ویڈیو دیکھی تو جرور آپ کمنٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ہمارے گاؤں کی ہولی کیسی لگی باقی گاؤں میں جو ہولی ہوتی ہے کچھ اس پرکار سے ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ویڈیو میں چلو بھائی اب جو ہے نیچے چلتے ہیں وہاں پہ دبا اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں گاؤں میں دودھ کے لئے باقی سی دیکھیں بھگو جو ہے مارک پیلنا چاز جی کے ساتھ میں وہ جو ہے ان کو پہچانتا ہے بھائی چلو بھائی چلتے ہیں نیچے اور دبا اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں گاؤں میں دودھ کے لئے چلیے جی گھر سے چل کے میں آگیا ہوں ابھی آدھے راستے پہ تو یہ میں نے دودھ تر دبا بھی اٹھا دیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں گاؤں میں دودھ کے لئے چلو بھائی گاؤں سے بھی دودھ لے کے آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا ساتھ میں جو ہے آگے چاہتے بھی چل لے بھائی اور اب جو ہے اندیرہ بھی ہو گیا ہے سیام کا وجہ ہے سوا ساتھ چلو چلتے ہیں گاؤں میں تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا اس کے بعد میں دودھ بھی لے کے آؤں گا چلو ملتے ہیں آپ کا آگے 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 بھی گمیں موسیقی